اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین یہ کیسی سیاست ہے کیسا یہ سیاسی کلچر ہے اور کون سی سیاسی اقدار ہیں جس میں نہ سڑکوں پر نہ ہی ہوتلوں میں نہ ہی نجی جو محافل ہیں یہ آج محفوظ ہیں نہ اساملیوں کا تقدس ہے نہ ہی مساجد حتیٰ کہ مدینہ مناورہ کی سرزمین اقدس میں بھی پاکستانی سیاست کے پرتشدد واقعہ کا ہی شور ہے آج کل وزیراعظم شہباز شریف اپنے تیرہ ساتھیوں کے ساتھ سعودی عرب کے تین روزہ سرکاری دورے پر ہیں جہاں مسجد نبوی میں وفاقی وزیر تلات مریم اورنگزیب اور وفاقی وزیر انصداد منشیات شہزین بکٹی کو پاکستانی عوام نے گھیر کر چور چور اور غدار کے نعرے لگائے صرف یہی نہیں شہزین بکٹی کے بال بھی کھینچے گئے سعودی سیکیورٹی کے بہت سے اہلکاروں کے باوجود وہاں کیا ہوتا رہا اس واقعے کے پھر کچھ ہی دیر کے بعد بے شمار ویڈیوز سوشل میڈیا پر آ گئیں تو عوام کا شدید اس پر ریاکشن آنے لگا کسی نے خاتون وزیر پر آوازیں کسنے کو اچھا نہ جانا کوئی شہزین بکٹی کے بال کھینچنے پر غصے میں نظر آیا تو کسی نے اسے حرم پاک کی توہین قرار دیا کچھ ہی دیرے میں اسلامباد کی کوہ صاحب مارکٹ سے پھر ایک اور ویڈیو سامنے آئے جس میں مبعینا طور پر جمہوری وطن پارٹی کے کارکنوں نے تحریک انصاف کے راہنما قاسم سوری پر محض ان کی سیاسی پہچان پر پی ٹی آئے کے خلاف پہلے نعرے لگائے پھر حملہ کیا پاکستان میں ان ویڈیوز کو لے کر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے جبکہ سیاست کے اندر اس انداز پر سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں وزیر داخلہ رانا صنع اللہ کا یہ ماننا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیا گیا اور سعودی حکومت کو کاروائی کے لیے کہا جائے گا کیا کہتے ہیں رانا صاحب یہ بھی دیکھئی واقعہ ہوا ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مضمت ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہوا کہ وہاں پہ کوئی چلتے جو ہے وہ کسی نے کوئی بات کر دی یہ باقاعدہ جو ہے یہاں سے منظم کیا گیا میری منصی جو ہے وہ ہمبر ریکویسٹ کرنے جا رہی ہے سعودی گورمنٹ سے وہ اس بارے میں کوئی اپروپریٹ ایکشن جو ہے وہ نہیں تازت اطلاعات کے مطابق سعودی صفارت خانے کے میڈیا ڈیریکٹر نے تصدیق کی ہے کہ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش آئے واقعے میں چند پاکستانیوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور ان افراد کو قوانین کے خلاف ورزی اور مقدس مقامات کی توہین کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے رانا صناع اللہ شیخ رشید احمد کے جس بیان کو لے کر اسے منصوبہ بندی کہہ رہے ہیں اس میں شیخ رشید احمد یہ صاف کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے ساتھ حرم پاک میں ہوتا کیا ہے کیا کہہ رہے تھے شیخ صاحب ذرا دیکھئے پاکستان میں پرتشدد سیاست کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو الزام دیا جاتا ہے اگر چند دن مزید پیچھے چلے جائیں تو سابق وزیراعظم عمران خان جو سڑکوں پر ہیں جو جلسوں میں بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ کا گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا آپ شادیوں میں نہیں جا سکیں گے آپ کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کر سکے گا نہیں کرے گا آپ کے بچوں کے لیے سکولوں میں جانا مشکل ہو جائے گا کیا کہہ رہے تھے عمران خان صاحب یہ بھی دیکھئے سارا پاکستان یہ سمجھے گا آپ نے اپنا ضمیر بیچا ہے آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے سکول کے اندر آپ کے بچوں سے برا بلا کا مزاق کریں گے برا بلا کہیں گے صرف یہی نہیں خان صاحب نے عید کے روز گلے مل کر کان میں آزادی کی جنگ لڑنے کا پیغام دینے کی بھی نصیحت کی ہے ناظرین سیاست میں پرتشدد واقعات اور نارے بازی کو لے کر بات اب بڑھ رہی ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے نویمبر 2019 میں عمران خان کو بھی حرم میں ایسے ہی ناروں کا سامنا رہا تو مریم نواز نے ایک ٹویٹ کے ذریعے لکھا تھا کہ کہیں موجھ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی جو کل ہوا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا جو مریم نواز اس کو سپورٹ کر رہی تھی یا کہہ رہی تھی کہ انہیں موجھ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی عمران خان کو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا ہم اس واقعے کو بھی جسٹیفائر نہیں کر سکتے کل کا جو واقعہ ہوا ہم اس کی بھی مذہب مت کرتے ہیں پاکستانی سیاست میں یہ شددت کا رجحان نیا ہے تو کیا یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا یہ سیاسی لیڈروں اور پارٹی کو اس کے صدباب کے لیے مل بیٹھ کر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہے ہیں عزیز عظم کے معاون خصوصی برائے کشمیر اور گلگل بلدستان قمر زمان قائرہ صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ قائرہ صاحب قائرہ صاحب آج آپ رانہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی آپ اس پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ موجود تھے مسجد نبوی کا جو واقعہ ہوا یقیناً اس کو جتنی اس کی مذہبت کی جائے کم ہے سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن حرم پاک میں مسجد میں اس طرح کے نعرے لگانا بتتمیزی کرنا کسی طور پر بھی اس کو جو ہے وہ ڈیفنڈ نہیں کیا جا سکتا کیا حکومت پاکستان سعودی حکومت سے اس پر پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے ان سے ریکویسٹ کرنے جا رہی ہے کہ اس کے خلاف آپ ایکشن لیں دیکھیں ایک بات تو اس بات کا اظہار ہے کہ یہ حکومت یا ہماری سوسائیٹی میں ان ٹولرنس کا لیول یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے سامنے نہ کوئی مقدس مقام بچا ہے نہ کوئی کسی چھوٹے بڑے کا اعترام بچا ہے نہ کوئی عوضہ بچا ہے لہٰذا اب ہم صرف اپنی نفرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور یہ سارے عمل کو جو ایک پارٹی لیڈر خود اس کو سپیر ہیڈ کر رہا ہے اس عمل کو پھیلانے میں جو بہت افسوسناک ہے جو بہت تکلیف سے ہے اور یقینا آج نانا صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ کچھ سعودی حکومت نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور باقی گورنمنٹ پاکستان بھی ان سے یہ اپیل کر رہی ہے کہ کچھ اور لوگوں کو ان کے خلاف قرار باقی ان کو سزا دی جائے یہ جو مدینے کی ریاست کنارے لگا کے قوم کو بہکانا چاہتے ہیں یہ مدینے والے کا اور مدینے والے کے روزے کا اعترام کرنا بھول گئے بلکل نہیں آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سب پری پلانڈ تھا رانہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا لیکن جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نیچرل ایک ریاکشن تھا پھر وہ ساتھ امپورٹڈ حکومت کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کا نیچرل ایک ریاکشن تھا جو شیخ رشید صاحب نے پہلے ہی کچھ دن پہلے بتا دیا تھا کہ جب یہ جائیں گے وہاں پر تو دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ شیخ صاحب اب دلوں کے بھید بھی جاننا شروع ہو گئے ہیں مستقبل کے احوال بھی ان پہ ریویل ہونا شروع ہو گئے ہیں اب اگر تو ایسا ہے کہ شیخ صاحب کو مستقبل کی نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ ایسا ان پہ کرامتیں آگئی ہیں ان میں تو میں ہم آپ کی بات مان لیتا ہوں ورنہ اگر کوئی بندہ یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ پلاننگ کا حصہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایگری کر گئے ہیں پتہ چل گیا ان کو کہ ہاں ایسا ہونے جا رہا ہے پھر ان کے بھانجے جو ان کی جگہ دوسری سی طیمینے ہیں راشد صفیق صاحب انہوں نے تو بہت حد کر دی وہ تو کہتے ہیں آئندہ یہ بکہ مدینہ جائیں گے وہاں بھی لوگ یہی کریں گے اور اب یہ نا ایک اور خطرنات بات یہ ہے کہ مقدس مقامات کے علاوہ پبلک مقامات کے اوپر بھی اب یہ گھروں کے اندر ہوں گا کیا یہ گھروں میں یہ بستیوں میں یہ دفتروں میں یہ مختلف جگہ پہ جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے اس کو الٹی میٹلی نفرت کے سنتہا تک لے کے جانا چاہتے ہیں اس ڈیوائیڈ میں یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہ صرف اپنی نیرو پولیٹیکل سوچ کے تیس اس کو اتنا بڑھا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کو ناقابل تلافی نمسان ہونے جا رہا ہے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار بھی دیکھے ہیں ہم نے نون لیگ کے ادوار بھی دیکھے ہیں پرویز مشرف صاحب کا بھی ہم نے دور دیکھا ہے لیکن یہ ایک نفرت اور تشدد کی آگ جو اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے کسی پارٹی کے دور میں اتنی ادم برداشت نہیں دیکھی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نفرت اور یہ ادم برداشت یہ تشدد کی جو آگ ہے اس سے پھر کسی ایک کو نقصان نہیں ہوگا ہر کوئی اس کی لپیٹ میں ہوگا جس سے نہ سیاست بچے گی نہ لوگوں کی نجی زندگیاں محفوظ رہیں گی سیکھئے جو کچھ آج ہوا ہے مدینہ شریف میں مدینہ تو علامت کیا ہے مدینہ علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بردباری کی آپ کے برداشت کی آپ کے اعلیٰ اختلاف کی دیکھر قوموں کے دیکھر مذاہب کے اپنے بدترین مخالفین کے لیے بھی جو رحمت کا اور اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کرنے کی اور پھر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے ہاں مجھے یا کسی اور کو یہ شک ہو جائے کہ اب اس ملک کے اندر صرف ایک جماعت رہے گی باقی صاحب اگردار ہیں اگر کسی کو یہ شک ہو جائے کہ اس ملک کے اندر آپ ایک مذہب کے ماننے والے رہیں گے دیگر کی چھوٹی ہو جائے گی دیگر کو بھگا دیں گے پھر وہی کام ہے نا جو موضی کر رہا سوسائٹیاں ہم ملٹیپل کلچر ملٹی ریلیجس ملٹی اچھنک سوسائٹیز ہیں ہم ایکسکلوسیف سوسائٹی ہیں ایکسکلوسیف نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جمہوریت کے اندر آپ ایسے چل پائیں نہ کوئی گھر بچتا ہے نہ کوئی بستی بچتی ہے نہ کوئی معاشرہ لیکن علمیہ یہ ہے کہ جمہوریت جو آپ کو سکھاتی ہے وہ ہے برداشت جمہوریت سکھاتی ہے اپینین کو ٹولریٹ کرتا یہاں میں علمیہ یہ ہے کہ فوشزم جو ہے وہ آپ کو اس سے خلاف لے کے جاتا ہے وہ نفرت سکھاتا ہے وہ آپ کو تحقیل سکھاتا ہے وہ آپ کو اپنے مخالف کے خاتمے کو سکھاتا ہے وہ لوگوں کے گلے پکڑنا اور لوگوں کے آواز کو دبانا سکھاتا ہے یہ وہ کر رہے ہیں ورنہ جمہوری عمل میں تو گریجوالی سوسائٹی کے اندر ٹولرنس آتی ہے برداشت آتی ہے آج ویسٹ کے اندر جو برداشت ہے وہ ان کی دیموکلیٹک ٹولرنس کے علامت ہے اور دوسری طرف جو نفرت اور انتہاب پسندی کے علامت ہے وہ ماضی کا ہٹلر ہے وہ ماضی کا مسلمنی ہے اور وہ آج کا موڈی ہے وہ آج کا ٹرمپ ہے اس کے علامت تو بہت سے نظر نہیں ہے ایک طرف لوگوں کا یہ رویہ ہے اس حوالے سے ادم برداشت ہے دوسرا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں کائرہ صاحب جو آپ لوگوں کا بھی ووٹر ہے سپورٹر ہے جس طریقے سے اس وقت لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے دس دس منٹ کے لیے لائٹ آتی ہے گھنٹا گھنٹا لائٹ جاتی ہے ایسے ہی ہو رہا ہے ہر جگہ پر ایسے ہی ہو رہا ہے آپ دوسرا کہہ رہی ہیں کہ بہت لوڈ شیڈنگ ہے بہت مڈی صورتحال خراب ہے لیکن ایک پاس ذہن میں دکھئے کہ یہ جو اس وقت شوٹ فال آیا ہے ایک تو ایکسپشنلی گرمی بڑی ہے یہ بات بھی دوسرا کہ پچھلے سال یہ موسم تھا اس میں چار یا پانچ دگری گرمی کا اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے استعمال بڑا ہے نیچرلی بڑھنا ہے دوسرا یہ ہوا ہے کہ پچھلی حکومت ٹائملی کیونکہ ایلین جی کے اور تیل کے ایگریمنٹ نہ کر سکی اور ان کے جو شپس تھے وہ ان کے لوڈ دیلے ہوئے اب وہ لوڈ پہنچ گیا ہے گیس بھی پرنسائل بھی دیزل بھی اب انشاءاللہ تعالی وہ سپلائی بہال ہو جائے گی ایک دن میں لیکن یہ لوگ یہ بھی بیانیاں بنا رہے ہیں کہ ایمپورٹڈ حکومت کہ آتے ہی ملک میں لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی اب آپ بھوکتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ کسی ایک حکومت کے آنے میں دس دن کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں بڑھ جاتے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دس دن میں تو سپلائی لائن نہیں خراب ہو جاتی بلکل دس دن میں تو اس نے بس کٹورمنٹ نہیں کی بلکل اور اگلے ایک دو دن میں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور دو چار پانچ دن کے اندر اندر صورتحال جو ہے وہ معمول پر واپس آ جائے صحیح کیا ہونے والے جو نئے الیکشنز ہیں کیا یہ ای وی ایم کے ذریعے ہوں گے کیا پوری اپوزیشن جو آج حکومت میں ہے جو کل اپوزیشن میں ہوتے ہوئے تو بہت اس کے خلاف بولتی تھی کیا ای وی ایم کو آپ بلکل ختم کر دیں گے اوورسیز پاکستانیوں کو جب ووٹ کا حق عمران خان کی حکومت نے دیا تھا یہ بھی لے لیں گے کیا یہ انتخابی اصلاحات کا صرف انتظار کر رہے ہیں نئے الیکشنز کے لیے جب یہ ہو جائیں گی تو نئے الیکشنز ہو جائیں گے دیکھیں ای وی ایم ہو یا الیکٹرونک جو ووٹ ٹرانسفر ہے جو ای ووٹنگ ہے مسئلہ بنیادی طور پر کیا ہے ای وی ایم کے اوپر تو دنیا کے تجربات ناکام ہوئے اور دنیا اس ہم کر کے چھوڑ گئی چھوٹے چھوٹے ملک ہمارے ہاں اس کے اوپر بڑے سیجنز تحافظات تھے اور کس طریقے کا یہ جلت بازی میں کرنا چاہتے تھے اس طریقے سے تو بالکل ہی ممکن نہیں تھا الیکشن کمیشن جس نے یہ کام کرنا ہے جس کی یہ ایکسپرٹی ہے اس نے اپنی انکیپیبلیٹی کا اور اس کے اوپر اپنے تحافظات کا اظہار کیا یہ بات ہمیں سمجھتی چاہیے ان کو بھی سمجھتی چاہیے دوسرے گزاری یہ ہے کہ ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے اگر ٹرانسپرینسی اس پر ہو سکتے تو بالکل ہونا چاہیے لیکن کیا کسی ایک جماعت یہ ویس ہو جائے نا کہ ایک جماعت اگر سوچی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور باقی جماعتیں کہتی ہیں نہیں ہونا چاہیے اور وہ بلڈوز کرتے ہوئے کہیں کہ نہیں میں نے ایسے ہی کرنا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک جماعت کے کہنے پر الیکٹورال لاز بنائے جائے بھلے اس کی کتنی بھی ایکسریت کل پیپلز پارٹی کو اگر دو تہائی سے بجاتی چتہائی ایکسریت بل جاتی ہے تو پھر بھی پیپلز پارٹی کو یہ اختیار نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی کے الیکٹورال لاز بنائیں الیکشن کمیشن ہے بیپلز پارٹی پورم وہ بھی اپنی کیا ہو اس کے بھی تاوضہ دے چکا ہے اور ای ووٹنگ سے تو ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم تو ای ووٹنگ پر نہیں رکھ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستانیز کو رائیٹ ٹو ووٹ تو آلیڈی ہے جو بھی پاکستان میں آکے ووٹ ڈالنا چاہتا ہے اس کا ووٹ بنا ہوا ہے مطلب کہ پاکستان میں آکے ڈالیں اس پر کوئی قادران نہیں ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم پاکستانیز کو دنیا کے مختلف علاقوں کے لیے سیٹیں دیں صبحی اسمبلیوں میں بھی قومی اسمبلی میں بھی ان کے لیے نشستیں رکھیں تاکہ ان کے نمائندے یہاں آگے اپنے لوگوں کے مسائل کی نانشاندے ہی کر سکے وہ صحیح معنیوں میں نمائند ہی کر سکے ٹھیک ہو گیا یہاں تک تو سمجھ میں آگیا لیکن انہوں نے جو کام کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں اور آپ دول نیشنل ہیں تو آپ جو اپنی جو ناشنالیٹی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں اگر آپ ہار جاتے ہیں مطلب کہ الیکشن لڑنے سے پہلے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی جو نیشنالیٹی ہے اس کو کوئٹ کریں آپ لوگ کیا کریں گے اس طرح کے قانون میں بلکل میں اس کا وقیل ہوں گا کہ میرے خیال کے مطابق تو ایمن جو اس کے پاس دول نیشنالیٹی تو نہیں لیکن اگر کسی نے اپنی نیشنالیٹی پاکستانی نیشنالیٹی کے ساتھ اس نے فرض کرے گرین کارڈ لیا ہوا ہے اس نے بھی اس طرح کے ٹریول ڈاکومنٹ رکھے ہوئے ہیں تو ان کی پاکستان کے ساتھ وہ عبستگی کو شاک کی نکال سے نہیں دیکھنا چاہیے اور اگر کسی کے دول نیشنالیٹی ہے اور اس کو سرنڈر کرنی ہے تو وہ ٹھیک الیکشن لڑنے کے بعد وہ سرنڈر کر دے کوئی نیشنالیٹی یہ بات لوجیکل ہے اس کو کرنا چاہیے جو ای بوٹنگ کے اوپر ہمارا تحفظ ہے وہ یہ ہے کہ ای بوٹنگ بڑی آسانی سے ہیکنگ ہو سکتی ہے اگر اپنینا جیسے ملک میں وہ ہیکنگ ہو سکتی ہے تو پاکستان کان کھڑا بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ کمر زمان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینے راہنما وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے کشمیر و گلی بلزستان ہمارے ساتھ ہیں تینکیو ویری مچ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینے ہیں ناظرین واپس آتیں چھوڑ سے وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے راہنما فواد چودری صاحب نے مجھے جوئن کیا سلام علیکم بہت بہت شکریہ فواد چودری صاحب فواد صاحب یہ نفرت اور تشدد کیا جس طریقے سے پھیل رہی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی اثرات سے کوئی محفوظ نہیں رہے گا کل مدینہ منورہ میں جو کچھ ہوا پھر آج صبح سہری کے وقت کاسم سوری صاحب پر جس طریقے سے عملہ کیا گیا اس طرح کی سیاست اور اس طرح کی سیاستی حکمت عملیاں جو بنائی جا رہی ہیں یہ اس سے پہلے شاید ہمیں دیکھنے میں نہیں ملی تو یہ اتنا عدم برداشت یہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں صرف اس سے یہ نہیں کہ نونلی کو نقصان ہوگا یا پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا یا مولانا صاحب کی جماعت کو نقصان ہوگا پی ٹی آئی بھی اس کی اثرات سے بچ نہیں پائے گی فواہ چاہی صاحب پہلی بات تو کاسم سوری اس کے ساتھ مجلد نبی میں وہ دو مختلف چیزیں ہیں مجلد نبی میں جو ہوا وہ تو ایک آرگینک تھا پلان نہیں تھا وہاں پہ لوگ ہیں وہاں نے اپنے جو بھی اظہار کیا وہ صحیح تھا غلط تھا لیکن جو کاسم سوری کے ساتھ بقاعدہ پلان کر کے وہاں سے فون آیا کہ آپ جائے پہلے دیکھیں کون ہیں وہاں پہ انہوں نے یہ سارا پلان کر کے کیا اور وہاں پہ تشارتو جو رہے وہ کیا اور باقی میں آپ کی بات سے اگری نہیں کرتا ہوں میں نے تو خود یہ لکھا تھا کہ اگر ہم نے یہ معاملات نہیں سنبھالے کیونکہ لوگوں میں سوقت بہت رد عمل ہے بہت غصہ ہے عدالتیں راتوں کو کھلتی ہیں آج بھی آپ نے دیکھا آئی سی اے فائل ہوئی ہوئی ہے دو دنوں سے وہ آئی سی اے لگ نہیں رہی یہاں پہ حمزہ صاحب کے لیے ہر دو گھنٹے کے بعد ایک نیا بنچ بن رہا ہے مریم کے لیے ایک نیا ایک دن میں تین بنچ بن رہا ہے آپ تو آرڈر بھی آگیا ہے آپ کے نالج میں ہوگا ہمشور لاہور ہائی کوٹ کا کل سپیکر کومی اسمبلی کل حلف لیں گے حمزہ شہباز سے وزیراعالہ کا کس سائن کی کس کانون کے تحت آیا ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتا جو آئی سی اے فائل ہوئی ہے وہ لگی نہیں رہی ہے تو جب عدالتیں ایک فریق کے لیے چوبیس گھنٹے کھلی ہوں گی اور دوسرے فریق کے لیے چارہ سال بند ہوں گی تو پھر آپ بتائیے کہ رد عمل تو آئے گا معاشرہ تو تقسیم ہوگا یہاں انصاف تقسیم ہو جائے وہاں معاشرے تو نہیں بچتے اس طریقے سے اس وقت کی سورتحال ہے آپ ایکشن کمیشن کا مضحقہ خیز فیصلہ دیکھئے کہ جنہوں نے پکڑوایا ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور جو بینیفیشل ہیں اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے اوپر تو کچھ آبت نہیں ہوتا اس قسم کی جو مضحقہ خیز فیصلے ہیں اس طرح کے جو راتوں کو گھول کی عدالتیں فیصلے ہیں اس سے بہت ریزنٹمنٹ ہے لوگوں میں اور وہ ریزنٹمنٹ کا اظہار ہر جگہ ہو رہا ہے لیکن میں یہی بات کر رہی ہوں سیاسی اختلافات فواد چودری صاحب اپنی جگہ لیکن مدینہ منورہ جیسی پاک جگہ پر وہاں کے تقدس کو پامال کرنا اور پھر یہ کہنا ہے کہ مکہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ یہی ہوگا اٹلیسٹ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور یہ میسیج دینا چاہیے کہ سیاسی اختلافات ان جگہوں سے باہر رکھیں آپ لوگ یہ سیاسی اختلاف تو ہے ہی نہیں یہ تو ایک قبضہ ہے جو ایک پاکستان کے اوپر چور دروازے سے ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں غصہ ہے اب یہ ان کے ساتھ یہاں پہ تو ہوا ہے لندن میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ وہ چلائیں نا جو خسین نواز جب نکلے ہیں اور ان کی جو ویڈیو چلائیں بتائیں لندن میں کتنے لوگ تھے یہ نہ پیرٹس میں نکل سکتے ہیں نہ دبائی میں نکل سکتے ہیں چور دروازے سے آکے جو ہے وہ قبضہ کر دینا کافی نہیں ہوتا آپ کو لکسٹی میں سے چاہیے ہوتا یہ لکسٹی میں سے آپ کو عوام دیتے ہیں اور عوامی لکسٹی میں سے ان کے پاس ہے چور دروازے سے یہ سازش کے ذریعے قابض ہو گئے ہیں جہازہ یہ اس وقت جو ملک ہے اور یہ پورا جو ہمارا سسائیسی ہے وہ بری طرح تقدیر میں ہے اور جس طرح سے عمران صاحب نے کہا تھا اس کو سکھارنا چاہیے پوری الیکشن کروانے چاہیے اور اگر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے یہ بہت تقسیم بڑھے گی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا کہ ہم پھل فلیج خانہ جنگی میں سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے سازش کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کے ایک بیان میں نے زرہ کنفیوزن بڑھا دی تھی ایک طرف کہتے ہیں آپ لوگ کہ امریکی سازش ہوئی ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہوتے نا تو ہم اقتدار میں ہوتے ہیں زیارہ پھر یہی سمجھ میں آتی ہے کہ سب کچھ ہوا اس لیے کیوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے یہ بقول آپ نے بڑی کوشش کی ان تعلقات کو بہتر بنانے کی لیکن معاملات نہیں بنے تو وجہ کیا ہے بسیکلی یہاں شیخ رشید صاحب ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ میرے بیان بیوکوف لوگوں کے لیے نہیں ہوتے اور اس لیے میرے بیان بیوکوف لوگوں کے لیے نہیں ہوتے جن کو سمجھ آنی چاہیے وہ سمجھ سمجھ آتی ہے لیکن تھوڑا سا کلیر تو کر دیا کرے نا اب اس پر ایک اجان برپا ہو گیا تھا فواد چودری صاحب وہ اجان نہیں برپا ہو گیا وہ معاملات انشاءاللہ کلیر ہیں اور اب بھی میں تو سمجھتا ہوں اس وقت اگر پاکستان میں ہم نے اس تقسیم کو جو آپ نے شروع میں بات کی اگر اس کی طرف توجہ نہیں دی اور اگر ہم نے اس تقسیم کو پڑھنے سے نہ روکا یہ صرف ایک پارٹی نے نہیں کرنا سر یہ سب کی ذمہ داری ہے یہ سب لیڈرز کی ذمہ داری ہے ہم نے تو بڑا بھی تک لحاظ کیا بھی ہے اور ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ ہر جگہ کے اوپر معاملات جو ہیں وہ سنبھل کے چلیں ہم نے کوئی اپنے جلسوں میں اشتیال انگیز بات نہیں کی ہے ہم نے ہر جگہ کوشش کی ہے کہ جو معاملات ہیں ان کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہی لیکن عمران خان صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں میں تو اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جب یہ لوگ یہ لوٹے اپنے حلقوں میں جائیں گے ووٹ مانگیں گے ان کے ساتھ ہوگا کیا عوام نے کرنا کیا بس مجھے تو اس وقت کا انتظار ہے تو یہ انٹیریکٹلی اشتیال پھلانے والی بات نہیں ہے وہ تو پہلے میرا خیالہ مریم نواز نے بھی سب سے پہلے یہی بات کی تھی ان لوٹوں نے ہماری پیچھ میں خنجر گھومپا ہے عوام کا حق ہے بلکہ عوام کا حق نہیں عوام کا فرض ہے اور اب آپ نے اپنا ووٹ کلر دیا ہے تو آپ ہمیں حساب دیں اور اگر آپ صیفہ دے کے الیکشن لڑکے آئیں یہ تو حق کے لوگ ہوتا ہے فروا صاحب یہ بتائیے گا کہ بیس لاکھ لوگ آپ لوگ اسلامباد میں کٹھا کرنے جا رہے ہیں کیا یہ آزادی مارچ آزادی والا دن چودہ اگرس اسی دن ہوگا اور تب تک آپ لوگ بیٹھے رہیں گے جب تک نئے الیکشنز اناؤنس نہیں ہوں گے کیونکہ نئی حکومت کہتی ہے کہ ابھی الیکشنز نہیں ہوں گے مقررہ وقت پر ہوں گے الیکشن کمیشن کو سنے تو وہ کہتے ہیں بھئی ساتھ آٹھ مہینوں سے پہلے الیکشنز نہیں ہو سکتے تو یہ سمجھا جائے کہ دھرنا ہوگا اور پچھلی دفعہ ایک سو چھبیس دن کا ہوا تھا اور آپ پتہ نہیں کتنے دنوں کا کتنے مہینوں کا آپ لوگوں کا بیٹھنا ہوگا وہاں پہ نہیں ابھی کیا ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو سامنے آئے گی بعد میں لیکن اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ وہ ساتھ آٹھ مہینے سے پہلے نہیں کرا سکتا تو پھر تو الیکشن کمیشن کو برطرف کر جانا ہے کیونکہ آرٹیکل دو سو پچیس کے مطابق ہمارے ہاں الیکشن کمیشن نے ہر وقت تین مہینوں کے اندر الیکشنز کے لیے تیار رہنا ہے اور اگر وہ اپنے ذمہ داری پوری ازار نہیں کر سکتا تو چیز الیکشن کمیشنر کو اور میبران کو چاہیے کہ صیفہ دیں اور اپنے گھر میں بیٹھے جائیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم تو جس مقدد کے لیے ہم تک سکتے خرچ کیے جا رہے ہیں جس مقدد کے لیے ہم بنے ہیں ہم وہی پورا نہیں کر سکتے یہ سیٹمنٹ تو اس بات پر بہت زیادہ خوش بھی تھے آپ لوگوں نے کوشش بھی کی اور اس کو کامیاب بھی کیا کہ دوزار تئیس کے ہونے والے الیکشنز ای وی ایم کے ذریعے ہوں گے اوورسیز پاکستانیز کو ان کا ووٹ رائٹ ملے گا لیکن اس حکومت کی کوشش یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات ہوں ای وی ایم کو یہ لوگ ختم کریں جس طرح نارول پہلے الیکشنز ہوتے تھے اسی طریقے سے الیکشنز ہوں تو ہی بات بن سکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم انتخاب اصلاحات کریں تو آپ لوگ کی تو ساری کوششوں پر ساری میند پر سارا پانی پھر جائے گا ان کی پولیسز ہیں بہت بڑی وجہ ہے کہ کہاں پہنے پہنے دنیا میں نکل ہی نہیں پاتے لوگ ان کو جو رہے وہ چھوٹوں سے ان کا اصپال کرتے ہیں اس کی وجہ بنیادی طور کے اوپر وہ ایمٹی اوورسیز پاکستانی پولیسز ہیں اس کوالیشن کی یہ جو کرائی مینسٹر اور ان کی کیاپلیک ہے شہی بہت بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے رانوما فواد چودی صاحب میرے ساتھ نظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چیرمن اسلامی نظریاتی کاؤنسل قبلہ آیاز صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ قبلہ صاحب آپ کا قبلہ صاحب یہ تو سیاسی اختلافات ہیں سیاسی جنگ ہے ایسے مقدس مقامات پر ہونے لگی ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے اتنا عدم تشدد کیوں بڑھتا جا رہا ہے سیاسی اختلافات پر بلکل آپ نے بہت ایک حقیقی صورتحال کی نشان نہیں کی تشدد اور عدم برداشت کے رویے جو ہیں وہ بہت آگے جا رہے ہیں اور اس بات کی ضرورت ہے کہ اب ہم ایک نیسا کے سیاست کی طرف آ جائیں ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہاں مل کر کچھ فیصلے کر لیں کیونکہ جو مستقبل ہم منتقل کر رہے ہیں اپنے نوجوانوں کی طرف یہ بہت ہی ایک خطرناک مستقبل ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایک ایسا مستقبل سپورٹ کریں جو تعاون کا رواداری کا احترام کا لیکن اب تو جلسوں میں بقاعدہ پیغامات دیے جارہے ہیں نا میسج دیے جارہے ہیں کہ جہاں یہ چور لٹے رے ڈاکو جائیں گے ان کے ساتھ عوام کیا کرے گی ہم انتظار کر رہے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے مدینہ میں نہیں آپ دیکھیں مکہ میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو اس طرح کے میسجز دیں گے جذبات اُبھاریں گے تو یہی دیکھنے کو ملے گا دیکھیں یہ مقدس مقامات ہیں ان مقدس مقامات میں اس قسم کی حرکت ایک تو شریع لحاظ سے بالکل غلط بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ معاشرتی سیاسی اور سفارتی حوالے سے بھی بہت نقصان دے ہیں یہ پاکستان کا امیج جس طریقے سے خراب ہوگا اس کے اثرات ہمارے اوپر معاشی طور پر بھی آئیں گے اور پاکستانیوں کے لیے ویزوں اور وہاں پہ سکونت کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ سعودی حکومت مشکل اور ایسے فیصلے کریں جو پاکستانیوں کے لیے خوشدوار نہ ہو بلکل صحیح لیکن کیا ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ بغیر ثبوت کے اور بغیر تحقیقات کے کسی پر بہتان لگانا ہمارا مذہب اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ ثابت ہونے سے پہلے آپ چوڑ ڈاکو لٹیرے کہہ کے عوام میں ایک بیانیاں بنا کر اور لوگوں کے جذبات ابار کر اور اتنا زیادہ لوگوں میں نفرت بھر دیں کہ آپ ایک دوسرے کو مارنے پہ اتر آئیں مرنے مارنے پہ اتر آئیں لوگ آج کل قرآن پاک میں تو بالکل حکم ہے کہ برے ناموں سے نہ پکارو اور برے نام جو ہیں یہ ایمان کی موجودگی میں بہت بری بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی ہماری تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے محاوروں میں اپنے تقلم میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں ہم روایات کا احترام رکھیں اور اچھے الفاظ کا استعمال کریں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو اور بزرگوں کو تو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ اس کی اولاد اچھے الفاظ کا انتخاب کرتی ہے اور ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے اگر ہماری اولاد جو ہے وہ اس قسم کے الفاظ کا انتخاب کریں کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ اس طرح کہ کلچر کا جو پروان چڑھا ہے یہ تحریک انصاف کے دور میں یہ سب کچھ زیادہ ہو رہا ہے ادم بردا زیادہ بڑھئی ہے میں تو یہ تجویز دوں گا کہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول تحریک انصاف یہ ایک مساق سیاست کی طرف آ جائیں سیاسی جماعت اوپر ہم سب کا اور آئندہ نسل کا جو ہے ایک قرض یہ ہے کہ آپ ہمیں ایک خوشگوار ایک محفوظ ایک قابل قدر اور ایک عزتمند پاکستان حوالے کریں بہت بہت شکریہ قبل آیاز صاحب میرے ساتھ بہت شکریہ جب ریکلین یہ ناظرین واپس آتے ایک وقف کے بعد بریک کے بعد ایک بریک آپ خوش آمد کہتے ہیں ناظرین آپ سے کچھ دیر پہلے جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصل آیا ہے حمزہ شہباز سے وزیراعلا کا حلف لینے کا جو معاملہ تھا لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ کل ساڑھے گیارہ بجے سپیکر قومی اسمبلی کل حمزہ شہباز سے حلف لیں گے اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ گورنر پنجاب خود حلف لیں یا کوئی نمائندہ مقرر کریں لیکن ہائی کورٹ کے جو دو آرڈرز تھے ان پر عمل درامت نہیں ہوا اس کے بعد آج لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی کل حمزہ شہباز سے حلف لیں گے کچھ دیر پہلے فواز چودری صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کس آئین کس قانون کے تحت جوہنا یہ حکم جاری کیا گیا ہے میں بات کروں گی سلمان اکرم راجہ صاحب معروف قانون دان ہے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کا سلمان صاحب آپ کو پتا ہے کہ لور اور ہائی کوڈ کے واضح پہلے حکمات کے باوجود حمزہ شہباز سے وزیراعلا پنجاب کا علف نہیں لیا گیا بقول نون لیگ کے کہ یہ ٹیکٹس استعمال کرتے رہے گورنر پنجاب اب جو فیصلہ آیا ہے اب پی ٹی آئی اس پر یہ سوالات اٹھا رہی ہے کس قانون کے تحت جو ہے وہ سپیکر قوم اسمبلی جو حال لیں گے وزیراعلا پنجاب سے لیکن یہاں صورت یہ تھی کہ بالکل ایک آئینی بہران بھی تھا اور آئینی بریک ڈاؤن بھی تھا آئین تصور نہیں کرتا کہ صوبے کا گورنر جو ہے اس قسم کی نافرمانی کرے گا آئین کے حوالے سے جو اس گورنر نے اب تک کی ہے آئین یہ کہتا ہے کہ اگر گورنر صاحب خود اوتھ نہ لے سکیں تو وہ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کر سکتے ہیں عدالت آلیہ نے ہائی کوٹ نے یہ کہا گورنر صاحب کو کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کر دیں اگر آپ خود اوتھ نہیں لینا چاہتے لیکن وہ ظاہر ہے ان کا مقصد ایک سیاسی نویت کا ہے وہ نمائندہ انہوں نے اپوائنٹ نہیں کیا لہذا آج عدالت نے یہ کیا ہے کہ جو کام گورنر صاحب کو فیصلے کا میں سمجھتا ہوں مدل کیا آپ سمجھ دیں کہ آخری حل یہی تھا دیکھیں اور کوئی حل نہیں تھا اور یہی تھا کہ ہم دس پندرہ دن اور انتظار کریں جب تک صدر مملکت جو کہ سیاسی ایک سکینک کا بظاہر حصہ نظر آتے ہیں ان کے پاس ایک مدد ہے بے یقینی کی قیفیت کو قائم رکھتے لیکن ہائی کورٹ نے مناسب سمجھا کہ انہوں نے ایک بینیفیشل طاقت استعمال کیا ہے جو کہ بعض آقات ہنگامی صورتوں میں عدالتیں کرتی ہیں اور انہوں نے اس طاقت کا استعمال کرتے ہوئے وہ کام کیا ہے جو گورنر صاحب کو آئین کے تحت خود کرنا چاہیئے تھا کہ خود اگر فیصلے آ رہے ہیں تو آئین پر عمل درامت کروانے کے لئے آ رہے ہیں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آدھی رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں میرا کیا قصور تھا میرا کیا جرم تھا پھر 9 اپریل کی رات کو بھی جو کچھ ہوا ہم سب جانتے ہیں کہ 12 بجے سے پہلے پہلے یہ ضروری تھا کہ جو ووٹنگ تھی اس پر آپ نے ووٹنگ کروانی تھی اس وجہ سے عدالتیں بھی کھلیں اور وہ فیصلہ بھی ہوا جس کے بعد آیاز صادق صاحب نے یہ ساری کروائی کی اور جو فیصلہ آیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس لئے رات کو عدالتیں فیصلے بھی دے رہی ہیں عدالتیں لگ بھی رہی ہیں کہ آئین پر عمل درامد یقینی بنایا جائے آئین کے ساتھ کھلوار تو مسلسل ہو رہا ہے وفاقی سطح پہ بھی ہوا صوبائی سطح پہ بھی ہوا اور عدالتوں کو اس صورتحال میں ہنگامی نویت کے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں تاکہ آئین جو ہے وہ کام کرتا رہے آئینی نظام حکومت جو ہے وہ قائم رہے تو اب اس پہ اگر کوئی اتراز کرتا ہے کہ ہمیں آئین شکنی وزید کیوں نہیں کرنے دی گئی ہم آئین شکنی کرنے کا حق رکھتے ہیں تو یہ ایک عجیب منطق ہے اور میری نظر میں آئین پہلے تو بات حوالہ دیا گیا کہ آئین سے وفاداری ہر ایک فرض ہے تو وہ وفاداری ہمیں پچھلے ماہ کے دوران نظر نہیں آئی تو سلسل اور بار بار آئین کو پامال کرنے کی تو اس کی سزا کیا ہے اب جو گورنر پنجاب کرتے رہے عمر صرف راز چیما صاحب کیا وہ آئین شکنی کے ذمہ دار ہیں اور پھر جو وفاق میں بھی مملکت نے فرام کی کہ ان کو ہٹایا نہیں انہوں نے جو تاخیر وہ کر سکتے تھے جتنی ان کو آئین میں اجازت کی اتنی تاخیر انہوں نے کرنا مناسب سمجھا لیکن یہ گورنر کا بنیادی طور پر فرض تھا کہ وہ اوٹھ لے جب ایک الیکشن ہو گیا جنہوں نے اس سیشن کو کی صدارت کی ہائی کورٹ کی حکم کے تحت کی اس کے بعد کوئی جواز نہیں تھا اس الیکشن کو نہ ماننے کا یہ باتیں اگر ہیں تو ان کو عدالت ملے جائیں گورنر تو عدالت نہیں ہے کہ وہ ایک غیر مہینہ مدت کے لیے حلف برداری جو ہے اس کو ماخر کر دے اور کی 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 تھی اس کو ہائی کورٹ نے ختم کرنے ایسے فیصلوں کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے لیکن کل اگر اوٹ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد ضرور وہ چیلنج کرتے رہیں اور کہیں کہ یہ خلط تھا لہذا اس کو کل اگر سمجھا جائے بہت 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 شکریہ بہت شکریہ مہارے قانون سلمان اکرم راجہ سب میرے ساتھ مارے پروگرام کا وقت مو گیا فیڈبیک ضرور دیجئے اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ